کراچی سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر جہاز پر قائم ہوتل سکریپ ہونے کے لیے گڈانی پہنچ گیا ہے گڈانی شپ بریکنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بحری جہاز پر قائم ہوتل کیم لوٹ سکریپ ہونے کے لیے پہنچا ہے وہاں پر اس حوالے سے ہمارے نمائندے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم تفسیدان لیں گے ندیم شہزاد کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی پاکستان کی سوش شپ بریکنگ یارڈ گڈانی میں موجود ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی شپ بریکنگ ہے اور ایشیا کی بلکہ سب سے بڑی شپ بریکنگ کہا جائے تو بھی اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی اس حوال سے بلوچستان کے اندر گڈانی جو کہ کراچی سے بلکل متصل علاقہ ہے یہاں پر اس وقت ہے کیم لوٹ نامی یہ جہاز ہمارے بلکل اکپ میں موجود ہے اس جہاز کے یہ پہلا جہاز ہے جو گڑانی کی تاریخ کے اندر ملکہ الیزبیت کا ایک جہاز یہاں پر آیا تھا اس کے بعد یہ واحد جہاز ہے جو ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے جس میں ڈائی سو کمرے لگزری کمرے جن کے اندر تمام وہ سامان اس کے اندر موجود یہ جہاز یہاں پر بریک ہونے کے لیے ٹوٹنے کے لیے یہاں لنگر انداز ہے اور اس کو بھی دیکھا جائے تھے اسے دیکھنے کے لیے کراچی سمیت دنیا بھر کے کراچی بھر کے شہری پاکستان بھر کے شہری منتظر ہے کہ اس ہوتل کا وزٹ کریں اس ہوتل کا اگر منظر دکھا سکے کیمرے پر تو یہ پورا ریسٹورنٹ ٹریولنگ ریسٹورنٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر جس طرح یہ جہاز چلتے ہیں آج اپنی عمر اپنی مدت اپنی میاد پوری کرنے کے بعد کراچی گڑانی شپ بریکنگ پر پہنچ چکا ہے بریک ہونے کے لیے ٹوٹنے کے لیے اور اس کے اندر جتنے کمریں ان کمروں میں دنیا میں سفر رہے دنیا کے کناروں پر یہ جہاز دگا جیسے یورپ کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر زیادہ تر سفر بحری جہاز کے ہوتے ہیں ایسے ٹورسٹ جو جہاز ہوتے ہیں ان میں رہتے ہیں اس حوال سے یہ بھی ایک کروز تھا جو ٹوٹنے کے لیے کراچی شپ بریکنگ پر پہنچ گیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا جہاز ہے جس میں دھائی سو کمریں موجود ہیں سویمنگ پول ہیں ان کے اندر تمام تر وہ رہیشی اور آرہیشی سولیات تمام تر زندگی کے سولیات اس کے اندر میسر تھیں اور اب یہ چکے ٹکہ نبیم شہزاد ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے گڑانی کی صورتحال جہاں پر یہ شپ وہاں پہنچا ہے اسکرپ ہونے کے لیے ڈسکی کٹنگ جو ہے وہ انقریب شروع ہونے والی ہے